اسلام علیکم اچھا بچو آج ہم چپٹر ون اسٹارٹ کرنے لگے ہیں فنڈیمنٹل کانسیپٹس آف کیمیسٹری اور بڑا امپورٹنٹ چپٹر ہے چاہے ایم ڈی کیٹ ہے یا ایٹا ہے کوئی بھی انٹری ٹیسٹ اگزیم ہے تو اس چپٹر میں سے ضرور دو سے تین ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور اس میں موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک آج ہم مول ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور چاہے جو بھی انٹری ٹیسٹ اگزیم ہے چاہے نمز کا ہے ایم ڈی کیٹ ہے یا کے پی کے کا ایٹا ہے تو ان تمام اگزیمز میں مول کانسیپٹ میں سے ضرور دو ایک ایم سی کیوز تو ضرور آتے ہیں تو چلے آج ہم مول جو کانسیپٹ ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور کہ مول کیا ہے اور اس پہ کس طرح کے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں آخر میں جب ہم اس ٹاپک کو کمپلیٹ کریں گے تو آپ انشاءاللہ اس قابل ہوں گے کہ مول سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں ان کو سمجھ سکیں گے اور ان کو سالف کر سکیں گے مول کیا ہے؟ مول سسٹم انٹرنیشنل میں جو کونٹیٹی ہے سسٹم انٹرنیشنل میں کونٹیٹی کی یونٹ ہے اور سسٹم انٹرنیشنل میں ہم کونٹیٹی کو مولز میں میجر کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل انہیں بات یہ ہوئی کہ مول ایک کونٹیٹی کو ریپریزنٹ کرتی ہے اب یہ کتنی کونٹیٹی کو ریپریزنٹ کرتی ہے؟ دیکھیں جیسے ہم ڈیلی لائف میں کہتے ہیں کہ پیئر کا مطلب ٹو ہے اور ڈیلی لائف میں کہتے ہیں ہمارے پاس ایک پیپرز کا ریم ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انگلسٹوڈ بات ہے کہ ایک پیپرز کا جو ریم ہے اس میں پانچ سو شیرز ہوتی ہیں ٹھیک ہے؟ تو ہم اگر کوئی انڈیویجول یا کوئی سٹوڈنٹ کہتے ہیں میرے پاس ایک پیپرز کا ریم ہے تو ہم سمجھ آتے ہیں کہ اس کے پاس فائیو ہنڈرڈ شیرز ہیں اسی طرح جس طرح پیئر کا مطلب ٹو ہے اور ڈیزن کا مطلب ٹولف ہوتا ہے تو کیمیسٹری میں جب مول کا ورڈ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اتنا سبسٹنس ہے جس میں کتنے پارٹیکل ہیں سکس پوائنٹ زیرو ٹو ٹین ریسو دہ پاور ٹوئنٹی تھری پارٹیکلز ٹھیک ہے؟ جیسے ڈیلی لائف میں پیئر کا مطلب ٹو ہے تو کیمیسٹری میں مول کا مطلب اتنا سبسٹنس ہے جس میں اتنے پارٹیکلز ہیں ٹھیک ہے؟ تو ایک چیز تو ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کی کہ مول اتنی خاص کونٹیٹی ہے جس میں اتنے پارٹیکل ہیں ٹھیک ہے؟ تو ایک اس ریفرنس اس لیے بتایا ہے ڈیلی لائف سے کہ آپ کو یاد رہے چلے تو مطلب مول ایک خاص نمبر آف پارٹیکلز کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو اس کی ایک ڈیفنیشن ہم یہ کرتے ہیں کہ اتنا ہمارے پاس سبسٹنس ہے دہ اماؤنٹ آف سبسٹنس دہ اماؤنٹ آف سبسٹنس آف سبسٹنس آماؤنٹ آف سبسٹنس سبسٹنس آلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے کمپاون بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو دہ اماؤنٹ آف سبسٹنس اور سبسٹنس ہم کسی کہتے ہیں کیمیстрی من پیورη میٹر کو ایم پیوری میٹر اسکارل سبسٹنس ٹھیک ہے؟ تو دہ اماؤنٹ آف سبسٹنس canto پارٹیکلز کا ورڈ بھی جنرل ہے یعنی یہ ایٹمز ہو سکتے ہیں اگر ہم ایلیمنٹس کی بات کر رہے ہیں تو یہ پارٹیکلز کا مطلب ایٹمز ہوگا کوئی مالیکیولرز کمپاؤنڈ ہے تو پارٹیکلز کا مطلب مالیکیولز بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح کوئی آئینک سبسٹنس ہے تو ایون یہ آئینس کو بھی ریپیزینٹ کر سکتا ہے ایوگایڈرو نمبر جو ہے اتنا سبسٹنس مول جو ہے اتنا سبسٹنس ہے جس میں ایوگایڈروز نمبر آف پارٹیکلز ہوں دہ اماؤنٹ آف سبسٹنس کنٹیننگ ایوگایڈروز نمبر آف پارٹیکلز اس کال مول تو ایک جو ہے مول کی یہ دیفنیشن ہو گئی یہ ہماری انڈرسٹیننگ کے لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ دیفنیشن ہے ہمیں آئیڈیا ہو گیا ٹھیک ہے اور ایوگایڈرو نمبر ہم جانتے ہیں کہ ایوگایڈرو نمبر کانسٹنٹ ایک نمبر ہے اس کی ویلیو ہے سکس پوائنٹ ڈیرو ٹو ٹین ریس ڈا پاور ٹوئنٹی تھری اچھا ایک اصل ایک جو ڈیفنیشن دوسری ہے جو یوشولی بوکس میں لکھی ہوتی ہے چاہے کوئی بھی بوک ہے تو اس میں جو ڈیفنیشن لکھی ہوتی ہے اور وہ آپ سب کو آتی بھی ہوگی کسی ایلیمنٹ کے ایٹامک میس کمپاؤنڈ کے مالیکیولر میس ایانک کمپاؤنڈ کے فارمولا میس اس کو گرامز میں ایکسپریس کریں تو وہ ایکول ہوتا ہے ون مال کے ٹھیک ہے سو ایک دوسری ڈیفنیشن جو ہماری روٹین کی ڈیفنیشن ہے لیکن یہ ہماری جو ڈیفنیشن میں نے لکھی ہے یہ ہماری انڈرسٹیننگ کے لیے ہے کہ مال اتنا سبسٹنس ہوتا ہے جس میں ایوگیڈروز نمبر آف پارٹیکلز ٹھیک ہے تو ایوگیڈرو نمبر آف پارٹیکلز ہیں تو سبسٹنس ون مال ہوگا اگر پارٹیکل ڈبل ہو جاتے ہیں تو کوانٹیٹی ٹو مول ہو جائے گی اگر اس کے ہاف ہو جاتے ہیں جو نمبر آف پارٹیکلز ہیں ایوگیڈرو نمبر سے ہاف ہو جاتے ہیں تو مولز ہاف ہو جائے گی ٹھیک ہے تو چلیں آکے چلتے ہیں دوسری ڈیفنیشن کی طرف بھی آتے ہیں تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایلیمنٹ ہے تو ایلیمنٹ کے ایٹامک میسک اگر ہم گرامز میں ایکسپریس کریں کوئی سبسٹنس ہے مالیکیولر سبسٹنس اس کے مالیکیولر میسک کو گرامز میں ایکسپریس کریں آئینک کمپاؤن ہے یوشوری آئینک کمپاؤن کا ہم فارمولا میسک لیتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ آئینک کمپاؤن کا جو فارمولا ہے وہ مالیکیول کو ریپریزنٹ نہیں کرتا اس کے لئے فارمولا میسک ہم پھر لیتے ہیں اور کوئی آئین ہے آئین کے میسک کو گرامز میں ایکسپریس کریں اسے آئانک میس کہیں گے تو دوسری اس کی جو دیفنیشن ہے کہ ایٹامک میس ایٹامک میس اور مالیکیولر میس کوئی مالیکیولر کمپاؤنڈ ہے اس کے میس کو ایٹامک میس مالیکیولر میس اور فارمولا میس فارمولا میس اور آئانک میس تو کسی ایلیمنٹ کے ایٹامک میس کمپاؤنڈ کے مالیکیولر میس آئانک کمپاؤنڈ کے فارمولا میس یا آئانک سبسٹنس ہے اس کے آئانک میس کو ہم ایکسپریس کریں کس میں ایکسپریسٹ ایکسپریسٹ ان گرامز ایکسپریس ان گرامز اس کارڈ مول تو مول کی یہ دوسری ڈیفنیشن ہے جو ہماری بکس میں ہوتی ہے آپ سب کو موسٹ لی آتی بھی ہوگی اور اب چلے اس کے پہلے پارٹ سے سٹارٹ لیتے ہیں ایٹامک میس سے تو کوئی بھی ailیمنٹ لے لیں لائک کاربن ہے ہائیڈروجن ہے اکسیجن ہے جیسے ہائیڈروجن ہے اور اس کا ایٹامک میس ایکسکلی دیکھیں تو 1.008 اگر اس کو گرامز میں ایکسپریس کر دیں ٹھیک ہے تو یہ گرام میں ایکسپریس کریں تو اس کو گرام ایٹامک میس بھی کہتے ہیں تو کسی ailیمنٹ کے ایٹامک میس کو گرام میں ایکسپریس کریں اسے گریم اٹامک میسہ کہتے ہیں اور یہ گریم اٹامک میسہ ایکشولی ایکل ہے ون مول آف ہائیڈروجن کے تو ہائیڈروجن کے اٹامک میسہ کو ہم نے گریمز میں ایکسپریس کیا تو یہ ایکل ہو گیا ون مول آف ہائیڈروجن اور ہمیں یہ آئیڈی ہو گیا کہ ہائیڈروجن کہ 1 مول کا میس 1.008 گرام ہے اگر یہ ڈبل ہو جائے گا تو اس کے 2 مولز ہو جائیں گے یا 2 مولز کا میس اس سے ڈبل ہو جائے گا 3 مولز کا میس اس سے 3 ٹائمز ہو جائے گا اور یہ بھی جیسے ابھی ہم نے پہلی دیفنیشن میں دیکھا کہ مول ایک خاص نمبر آف پارٹیکلز کو رپیزن کر رہا ہے تو اس سے ہمیں کافی انفرمیشن مل گئی دوسری یہ مل گئی کہ اگر 1 مول آف آئیروجن کا مطلب ہے we have 6.02 into 10 raised to the power 23 ایٹمز آف آئیروجن ٹھیک ہے تو یعنی 1 مول آف آئیروجن کا مطلب ہے ہمارے پاس آئیروجن کے اتنے آئیٹمز ہیں اگر یہ 2 مول ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ ٹائس ہو جائے گی نمبر آف پارٹیکلز ملٹیپلائیڈ بھی 2 ہو جائے گا ہاف مول ہیں تو ڈیوائیڈ بائی 2 ہو جائے گا تو یہ تو ہو گیا کہ ایٹامک میس کو کسی بھی آئیرویمنٹ کے جیسے یہ ہائیروجن تھا دوسری کوئی اگزیمپل لینا چاہیں تو کاربن ہے 12 اس کو گرامز میں ایکسپریس کریں ٹھیک ہے تو یہ کاربن کا گرام ایٹامک میس ہو گیا ٹھیک ہے تو گرام ایٹامک میس تو گرام ایٹامک میس ایکچولی ایلیمنٹ کے ون مول کو ریپریزین کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایکول ہے ون مول آف کاربن کے ٹھیک ہے اور ون مول آف کاربن کا مطلب ون مول آف کاربن کا مطلب ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا ایلیمنٹ کے رہاست سے اسی طرح کوئی مالیکیولر سبسٹینس ہے لائک وارٹر کاربن ڈیکس آئیٹ میتھین ایسٹو ایسو فور کوئی مالیکیولر سبسٹینس لے لے اور جیسے ہمارے پاس ہے وارٹر لینے سمپلیسٹ ایگزیمپل اور وارٹر کا مالیکیولر میس مالیکیولر میس نکارنا آپ کو یقیناً آتا ہوگا کہ کسی بھی مالیکیول میں موجود ایٹمز کے ایٹامک میسس کا جو سم ہے ٹھیک ہے اسے مالیکیولر میس کے طرح سے ہائیڈروجن ہے اس کا ایٹامک میسس ون لے لے ون انٹو ٹو پھر پلس اکسیجن کا سکسٹین انٹو ون تو جو سم ہے وہ ایٹین آ رہا ہے اس کو گرامز میں ایکسپریس کر دیں تو یہ وارٹر کا مالیکیولر میس ہے تو اس مالیکیولر میس کو گرامز میں ایکسپریس کیا ایسے کہیں گے گرام مالیکیولر میس ٹھیک ہے گرام مالیکیولر میس اور کمپاؤنڈ کا جو گرام مالیکیولر میس ہے وہ کمپاؤنڈ کے ون مول کو ریپریزن کرتا ہے تو وارٹر کے مالیکیولر میس کو گرامز میں ایکسپریس کیا تو یہ equal ہے water کے one mole کے equal ہے so we have one mole so 18 water کا molecular mass تھا اس کو گرامز میں express کیا تو یہ equal ہے one mole of water اور اب آپ کو یہ clear ہو گئے جیسے ہم کہتے ہیں نا daily life میں dozen one dozen اس کا مطلب 12 ہوتا ہے تو اسی طرح آپ کہتے ہیں one mole of water اب تو آپ سمجھ گئے کہ one mole of water means we have 6.0 10 raised to the power 23 molecules of water ٹھیک ہے یہ اس کا مطلب ہو گیا 2 moles of water تو مطلب number of molecules twice ہو جائے گی so کسی کمپاؤن کے molecular mass کو گرامز میں express کریں that is equal to 1 mole of water کوئی اور molecular substance لے 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 like carbon dioxide لے لے carbon dioxide اس کا molecular mass 44 ہے carbon کا atomic mass 12 ہے and oxygen atomic mass is 16 multiplied with 2 تو 32 plus 12 44 آتا ہے اس کو گرامز میں express کریں تو this is equal to 1 mole of carbon dioxide ٹھیک ہے تو یہ carbon dioxide کا gram molecular mass ہے and this is equal to اس کو gram molecular mass of carbon dioxide ٹھیک ہے اور یہ equal ہے 1 mole of carbon dioxide and 1 mole of carbon dioxide کا مطلب اب کلیر ہو گیا کہ we have 6.02 into 10 ratio of power 23 molecules of carbon dioxide اچھا جی یہ تو مالکیوز کے لحاظ سے بھی ہو گئی بات اب آگے چلتے ہیں اور ionic compounds کی طرف آتے ہیں اور ionic compounds like NaCl sodium chloride ٹھیک ہے سو وہ compounds جن میں items کے درمیان ionic bond ہوتا ہے اور ionic bond بھی آپ جانتے ہوں گے the bond form between two items due to complete transfer of electrons is called ionic bond تو ionic bond جو ہے آپ جانتے ہیں کہ usually metals اور non-metals کے درمیان میں بنتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی تو sodium chloride ایک ionic compound ہے اور اس میں atoms کے درمیان جو ہے ionic bond بنا ہوا ہے اچھا جی تو sodium chloride sodium کا atomic mass 23 ہے اور chlorine کا 35.5 ٹھیک ہے تو اس کا جو sum ہے وہ ہے 58.5 گرام تو یہ sodium chloride کا formula mass ٹھیک ہے تو اس کو grams میں express کر دیا تو this is called gram formula mass gram formula mass ٹھیک ہے اور gram formula mass this is equal to one mole of Na CN compound contains avogadron number of formula units اب ionic compounds جو ہیں ان کے لیے ہم molecule کا word نہیں use کرتے کیونکہ یہ molecule کی definition کو ابھی نہیں کر رہا یہ ionic compound کا formula ions کو represent کر رہا ہے ٹھیک ہے تو that's why ان کے لیے ہم formula unit کا word use کرتے ہیں so we have one mole of Na CL one mole of Na CL کا مطلب کیا ہوگا we have 6.02 into 10 raised to the power 23 formula units formula units of Na CL ٹھیک ہے تو چلے یہ ہم نے یہ جو definition ہے اس کو بھی discuss کر لیا کہ کسی جہاں تک کوئی element ہے تو element کا atomic mass actually اس element کے one mole کو represent کر رہا ہوتا ہے example کے طور پہ ہم نے hydrogen و carbon کو لے لیا اس کے علاوہ کوئی بھی element آپ لے لیں like oxygen لے لیں آپ کوئی اور element لیں تو یعنی کسی بھی element کا atomic mass اس کو grams میں express کریں گے تو اس element کے one mole کو represent کرے گا دوسری چیز اس میں ٹھیک ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو compound ہے اس کا molecular mass compound کے one mole کو represent کرے گا ionic جو compound ہے ٹھیک ہے تو ionic compound کا جو formula mass ہے اس ionic compound کے one mole کو represent کرے گا so ہم جانتے ہیں کہ one mole کے mass کو ہم کیا کہتے مولر mass تو جہاں تک elements کی بات ہے تو elements کا atomic mass ان کا molar mass ہوگا کیونکہ atomic mass element کے one mole کے equal ہوتا ہے compound کی بات ہے تو compound کا molecular mass ہے کیونکہ compound molecular mass one mole of compound کے equal ہوتا ہے ionic compound کی بات ہے تو ionic compound کا formula mass اس کا molar mass ہے کیونکہ ionic compound کا formula mass ionic compound کے one mole mass کو represent کر ہے so molar mass ہم سب جانتے ہیں کہ the mass of one mole of substance is called molar mass so molar mass کیا ہے so the mass of one mole of substance is called molar mass تو ان ساری discussion میں ہم نے دیکھا کہ molar mass کیا ہو سکتا ہے جہاں تک element کی بات کریں گی تو element کا atomic mass atomic mass of an element molar mass کو represent کرے گا جہاں تک compound ہے تو compound کا جو molecular mass ہے ہے ٹھیک ہے وہ molar mass کو represent کرے گا ٹھیک ہے formula mass یہ بھی molar mass کو represent کرتا ہے اور اگر کوئی iron ہے تو iron کا ionic mass ہے وہ بھی molar mass کو ہی represent کر تو element کا atomic mass molar mass ہے جب element کی بات کریں گے تو atomic mass molar mass ہوگا compound کی بات کریں گے تو molecular mass molar mass ہوگا ionic compound کی بات کریں گے تو formula mass molar mass ہوگا اور جہاں تک ions کی بات ہے ionic mass ion کوئی بھی لے لیں like we have hydro oxide ions like is ion سے جو mass calculate کریں اسے ionic mass کہیں گے oxygen کا atomic mass 16 ہے hydrogen کا 1 ہے sum آگیا 17 اس کو grams میں express کریں تو this is equal to gram ionic mass اس کو gram ionic mass کہہ سکتے ہیں آپ اور gram ionic mass اور اس کو یہ equal ہے one mole of hydro oxide ions one mole of hydro oxide ions اور one mole of hydro oxide ions mean how many hydro oxide ions we have we have 6.02 into 10 raised to the power 23 23 hydro oxide ions ٹھیک ہے ہمارے باس اتنے hydro oxide ions اچھا چلے یہ تو ہم نے دونوں ڈیفینیشن کو ڈسکس کر لیا کہ mole کیا ہے mole ہم نے اس ساری ڈسکس میں یہ سمجھا کہ mole ایک خاص number of particles کو represent کرتا ہے ٹھیک mole اتنی quantity ہوتی ہے the amount of substance which contains 6.02 into 10 raised to power 23 particles is called mole اتنا substance جس mole کہتے پھر دوسری ریفینیشن کلیر ہو گئی وہ یہ calculations کے لحاظ سے atomic mass molecular mass formula mass ان کو grams میں express کریں یہ represent کرتے ہیں one mole اب دیکھیں اس کے علاوہ ہم جب پڑھتے ہیں کچھ formulas بھی ہم نے بنائیں اپنی آسانی کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں 12 gram of carbon equal ہو گئے 1 mole کے 24 gram equal 2 moles کے 36 gram equal 3 moles کے لیکن اگر ہمیں certainly کہا جاتا ہے کہ we have 500 grams of carbon تو پھر ہمارے لئے اس طرح مشکل ہو جاتا ہے پھر ہم نے اپنی آسانی کے لئے فارمولاس بنا لی کہ جو given mass ہے اس کو divide کر دیتے ہیں 1 mole کے mass سے اسی طرح water ہے 18 grams of water equal 1 mole of water کے 36 gram of water equal 2 moles کے 54 grams similar to 3 moles so اگر ہمیں کہا جائے کہ we have 500 grams of water 1000 grams of water وہ کتنے moles کے equal ہیں تو اگر ہم نے اپنی آسانی کے لئے فارمولا بنا لیا کہ given mass کو divide کر دیں given mass کو divide کر دیں کس سے one mole کے mass ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم formulas جو use کرتے رہے ہیں number of moles calculate کرنے کے یہ formulas ہے ہمارے پاس number of moles number of moles equal to mass of substance تو اوپر جو بھی ہمیں mass دیا گیا ہے element کا یا compound کا اس mass کو numerator میں لکھتے ہیں اور denominator میں one mole کے mass سے divide کر دیں گے اگر element کا mass ہے تو نیچے atomic mass ہوگا کیونکہ element کا atomic mass اس کے one mole mass کو represent کرتا ہے یا اس طرح ہم نہیں سکتے ہیں کہ atomic mass slash molecular mass یا formula mass اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں molar mass کو ہی represent کرتی ہیں خاصے کیونکہ ہم نے کہا کہ مولر محس میں کتنے پارٹیکلز ہوتے ہیں ایوگاڑرو نمبر آف پارٹیکلز تو دوسرا فارمولا بھی ہم نے بنایا ہوئے اپنے کہ نمبر آف مولز ایکوال ٹو اوپر لکھ لیتے ہیں نمبر آف پارٹیکلز ٹھیک ہے جی اوپر نمبر آف پارٹیکلز جو کہ ایٹمز بھی ہو سکتے ہیں مالیکیوز بھی ہو سکتے ہیں آئینز بھی ہو سکتے ہیں اور نیچے لکھ لیتے ہیں ایوگاڈرو نمبر ٹھیک ہے ایوگاڈرو نمبر آپ جانتے ہیں اس کو این اے سے ریپیزنٹ کرتے ہو اس کی کانسٹنٹ ویلیو ہے آہ سکس پوائنٹ زیرو ٹو ٹین ریس ٹو پاور ٹوینٹی تھری تو ایوگاڈرو نمبر یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک دوسرا فارمولا بھی ہے آہ نمبر آف مولز کیلکولیٹ کرنے کا اگر ہمیں میس کی جگہ نمبر آف پارٹیکلز پروائیڈڈ ہیں تو سمپلی ایوگاڈرو نمبر سے ڈیوائیڈ کریں گے تو وی گیٹ نمبر آف مولز یا اگر نمبر آف مولز ہیں اور ہمیں نمبر آف پارٹیکلز دیکھنے ہیں تو نمبر آف مولز آر ملٹیپلائیڈ ویڈ نمبر آف ڈیوائیڈ ویڈ ایوگاڈرو نمبر تو نمبر آف مولز کو ایوگاڈرو نمبر سے ملٹیپلائی کریں تو we get number of particles ایک اور بھی فرمولا ہے مولز کا اگر gases کے لحاظ کہ ہم جانتے ہیں کہ gases جو ہے ان کا بھی ایک ان کا جو والیوم ہے وہ quantity پر depend کرتا ہے اگر ہم کہتے ہیں کوئی gas ہے آپ کے پاس for example ایک سیلینڈر ہے اس میں ایک gas ہے ہمارے پاس اور اس gas کا temperature ہے let's say 273 kelvin اور ایکسٹرنل جو pressure ہے وہ 1 atmosphere ہے تو اس کا مطلب ہے gas STP conditions پہ ٹھیک ہے so اگر کوئی بھی gas ہے اور اس کا یہ temperature ہے یہ pressure ہے تو it means وہ gas STP conditions پہ ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں standard temperature pressure conditions تو اس temperature اور اس pressure پہ اگر gas کی quantity کتنی ہو 1 mol ہو ٹھیک ہے نا تو اس temperature اور اس pressure پہ 1 mol gas کا volume کتنا ہوتا ہے 22.414 414 dm cube اس کو ہم کہتے ہیں molar volume یعنی یہ 1 mol gas کے volume کو represent کر رہا ہے ان conditions کے اوپر so gas کا یہ temperature ہے یہ pressure ہے 1 atmosphere ہے تو ہم کہتے ہیں gas STP conditions پہ اور STP conditions پہ 1 mol gas کا یہ volume ہوتا ہے 22.414 dm cube 2 mol ہوگا تو اس سے 2 mol gas ہوگی تو volume ڈبل ہو جائے گا 44.8 so ایک اور چیز جو ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ gases کا definite volume ایک quantity کو تو ہم کہتے ہیں 1 mol of any gas 1 mol of any gas at STP conditions 1 mol of any gas at STP conditions is equal to is equal to 6.02 1 mol of any gas at STP conditions occupies 22.414 dm cube یعنی STP conditions پہ 1 mol of gas اتنا volume occupy کریں ٹھیک ہے اچھا اسی طرح 2 mols ہو جائے ٹھیک ہے تو 2 mols کا volume ڈبل ہو جائے گا تو ایک یہ volume اتنا volume STP conditions پہ اتنا volume جو ہے 1 mol کو represent کرے گا اس سے ڈبل ہو جائے تو it means کہ اس کے 2 mols کو represent کرے گا and so on تو ایک تیسرا فارمولہ بھی ہم بنا سکتے ہیں کہ number of moles equal to numerator میں ہم لکھ لیں گے given volume اگر gas کا volume دیا جائے تو volume of gas at STP conditions volume of gas at STP conditions STP condition سے volume دیا جائے اور moles پوچھے جائیں تو اس کو simply divide کر دیں molar volume اور molar volume کی value ہے 22.414 dmq ٹھیک ہے سو بس جنہیں اس کی value سو number of moles کی یہ تین فارمولے ہو گئے یہ ایک فارمولا یہ دوسرا فارمولا اور یہ ثرڈ فارمولا ٹھیک ہے تو یہ ساری ہم نے moles کی discussion کی کہ mole کیا ہے mole quantity کو represent کرتی ہے system international میں quantity کی unit کیا ہے mole ہے پھر ہم نے کہا mole دراصل کیا ہے mole اتنا substance ہے جس میں avogadro number of particles ہوتے ہیں اتنا substance جس میں avogadro number of particles ہیں وہ quantity one mole ہے تو تیسری چیز atomic mass molecular mass formula mass of a substance expressed in grams is called mole اچھا اب ہم اس ساری discussion کو conclude کرتے ہیں اور اپنے topic کی most important چیز کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ساری discussion کی ہے اس سے کس طرح کے mcqs بن سکتے ہیں اور اس ساری discussion کی base پہ ہم کیسے mcqs کو solve کر سکھیں گے ٹھیک ہے اب ہی جیسے میں ایک example لے لیتا ہوں ہم نے بات کی کہ we have one mole of substance let's say تو میں کہتا ہوں we have one mole of carbon die oxide we have one mole of carbon die oxide ٹھیک ہے اب صرف میں نے یہ لگ دی ایک statement لگ دی one mole of carbon die oxide تو اس سے ہمیں کیا کیا information ملی پہلی چیز جو آپ کے ذہن میں آگئی کہ one mole of carbon ڈائک ڈائک سائیڈ کا مطلب ہے one mole of carbon ڈائک سائیڈ کنٹین 6.02 into 10 raised to the power 23 molecules of carbon ڈائک سائیڈ ٹھیک ہے ابھی ہم نے ساری جو discussion کی ہے اس کے ہم conclusion پہ آ رہے ہیں اور بہت most important part ہے اس کو ہزار آپ اور سے سنیے گا تو one mole of carbon ڈائک سائیڈ جیسے clear ہو گئی بات کہ جیسے dozen کا مطلب 12 ہے تو chemistry میں mole کا مطلب اتنے particles ہیں تو اگر ہمارے پاس one mole of carbon ڈائک سائیڈ ہے it means we have 6.02 into 10 raised to the power 23 molecules of کاربن ڈائک سائیڈ اچھا one mole of carbon ڈائک سائیڈ میں اتنے molecules ہیں اس one mole of carbon ڈائک سائیڈ سے ہمیں اور کیا idea ہو رہا ہے اس میں کتنے carbon atoms ہیں تو فارمولے کو دیکھیں this formula contains one carbon atom تو مطلب اتنے molecules میں carbon atoms کتنے ہیں ہم سے پوچھ جائے one carbon atom so it means one mole of carbon ڈائک سائیڈ contains six point zero two into ten raise to the power twenty three so six point one mole of carbon ڈائک سائیڈ contains six point zero two into ten is for twenty three atoms of carbon تیسری چیز ہمیں یہ one mole of carbon ڈائک سائیڈ سے کیا idea ہو رہا ہے کہ carbon ڈائک سائیڈ کے اتنے مالیکیول ہیں تو اس میں اگر ہم سے پوچھا جائے کہ اتنے مالیکیول میں oxygen atoms کتنے ہیں تو اتنے مالیکیول میں اتنے ہی oxygen atoms نہیں ہیں one فرمولہ ہے co2 one molecule of carbon ڈائک سائیڈ contains two oxygen atoms تو جتنے carbon ڈائک سائیڈ کے 2 into 6.02 into 10 ratio of 23 atoms of oxygen ٹھیک ہے کہ اتنے carbon ڈائک سائیڈ کے مالیکیول میں اتنے oxygen atoms ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو میں نے لکھا one mole of carbon ڈائک سائیڈ اس سے ہمیں تین چیزیں تو یہ معلوم ہوئی کہ one mole of carbon ڈائک سائیڈ کا مطلب اتنے carbon ایٹمز ہیں اور اس میں oxygen ایٹمز کتنے ہیں 2 into 6 0 2 into 10 ریس 23 ایٹمز آف اکسیجن اچھا اب اگے ابھی اس میں ہماری بات complete نہیں ہو اس میں سے اور انفارمیشن اب ہمیں پوچھا جائے کہ one mole of carbon ڈائک سائیڈ contains how many moles of carbon ایٹمز one mole of carbon ڈائک سائیڈ میں carbon atoms کے کتنے moles ہیں تو one mole of carbon ڈائک سائیڈ میں کتنے carbon atoms ہیں اتنے carbon atoms ہیں اور اتنے carbon atoms کا مطلب کہ one mole of carbon ڈائک سائیڈ contains one mole of carbon atoms اب یہ ایک آپ کے لئے نئی بات ہے one mole of carbon atoms کہ one mole of carbon ڈائک سائیڈ میں carbon atoms کے کتنے moles ہیں one mole of carbon atoms similarly one mole of carbon ڈائک سائیڈ میں oxygen atoms کے کتنے moles ہیں وی oxygen atoms جو ہیں وہ تو molecules کی تعداد سے double ہیں twice ہیں تو one mole of carbon ڈائک سائیڈ mean اتنے carbon ڈائک تو it means one mole of carbon ڈائک سائیڈ کنٹینز اس میں اتنے oxygen atoms کا مطلب ہے it contains two moles of oxygen atoms اب آپ سمجھ گئے کہ one mole of carbon ڈائک سائیڈ میں oxygen atoms کے moles 2 ہیں کیوں کہ oxygen atoms کی تعداد ڈبل ہے number of molecules سے اب اسی طرح پیپر میں mcq بن جائے وہ one mole of carbon ڈائک سائیڈ کہے کہ one mole of carbon ڈائک سائیڈ contains how many moles of oxygen atoms تو one mole میں oxygen atoms کے moles 2 ہیں ٹھیک ہے تو 0.5 mole میں کتنے ہو جائیں 1 mole ہو oxen atoms اسی طرح اگر 2 mole of carbon ڈیک سائیڈ ہوگی تو اس میں oxen atoms کے moles 4 ہو جائیں گے 3 moles of carbon ڈیک سائیڈ ہے تو اس میں oxen atoms کے moles 6 ہو جائیں گے اور اسی طرح اگر اس کو half کروگے تو oxen atoms کے moles ہے اب 1 mole 2 mole oxen atoms تو 2.5 mole میں کتنے ہو جائیں گے oxen کے moles 1 mole ہو جائیں گے یہ آپ نے پانچویں چیز اس میں سے ہم نے find out کی اور اس کے علاوہ چلے ایک اور اس میں سے 1 mole of carbon ڈیک سائیڈ کا مطلب کیا ہے اس کا molar میرس 1 mole of carbon ڈیک سائیڈ کنٹینز اس کا molecular میرس 14 اس کو گرام میں ایک سپرس کرو 1 mole of carbon ڈیک سائیڈ means we have 44 گرام of carbon ڈائی اوکسائیڈ تو چلیں یہ ساری mole کی ڈسکیشن تھی تو انشاء اللہ آخر میں جو ہم نے ساری ڈسکیشن کی ہے اسی کی بی most important point تھا اور اسی طرح اس میں mcq بنتے ہیں اب دیکھیں سیمپل سی اس میں most important چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ ہم نے فرمولے کو دیکھنا ہے تو فرمولے سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ one mole of carbon ڈیک سائیڈ ہے تو اس میں کاربن ایٹم کے moles one ہیں اوکشن ایٹم کے moles two ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح کوئی اور example جیسے پاس پیپر میں ایک question ہے کہ دیکھیں یہ کلشیم کلوریٹ ہے یہ کمپاؤنگ نے لکھ لیا اس کے ایک فارمولا یونٹ میں one کلشیم ایٹم ہے two کلورین ایٹم ہیں اوکشن ایٹم کتنے سکس ہیں تو جیسے ایک question آیا ہوا تھا کہ we have 0.5 moles of calcium chlorate we have 0.5 moles of calcium chlorate to 0.5 moles of calcium chlorate contains how many moles of اوکشن ایٹم اس میں اوکشن ایٹم کے moles کتنے ہیں تو option بنائیں 6 مول ہیں 3 مول ہیں اس میں 1 مول ہیں 2 مول ہیں یا 1 مول ہیں تو دیکھیں اس کے فارمولا unit میں کتنے اوکشن ایٹم ہیں 3 2 6 اس کا مطلب ہے 1 مول of calcium chlorate ہو گا تو 1 مول of calcium chlorate contains 6 moles of oxygen ایٹم تو 1 مول میں 6 ہوں گے تو 1 مول تو نہیں given ہمیں 0.5 مول given ہے half مول ہیں تو وہ بھی half ہو جائیں گے 0.5 moles of calcium chlorate will contain 3 moles of oxygen atoms ٹھیک تو یہ اس میں ہے تو 6 moles of oxygen atoms 3 moles of oxygen atoms تو یہ ہم نے اس سارے discussion میں ہمارا یہ conclusion تھا 2 moles of oxygen atoms and 1 mole of oxygen atoms تو چلیں انشاءاللہ we'll continue take care اللہ حافظ